اسلام علیکم ڈیئر پیرنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہی کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہے تو اس کے رگارڈنگ ہم نے پہلی ٹائم ٹیبل میں اینوسمنٹ کی تھی کہ جو ویکلی ٹیسٹ ہوگا جو بھی جتنی بھی کلاسز ہو رہی ہے ویکلی میں ہم ایک سرپرائز ٹیسٹ کریں گے بچے کا وہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہوگا تو اس کے رگارڈنگ ہم یہاں پہ بات کریں گی کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے آپ آن لائن ایکسس کر سکتے ہو کیسے آپ کے پاس پیپر آئے گا کیا ریکوئرمنٹس رہیں گی کیا انسٹرکشن رہیں گی وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے تو پیرنٹس اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جتنا بھی جتنے بھی لنکس ہے جتنے بھی ایکزام سے وہ آپ کے سکول کے آپشل وٹس اپ گروپ پہ آپ کو لنک ملے گی اسی لنک پہ آپ کو کلک کرنی ہے اور اسی لنک کے تھوڑا پیپر سس کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم ابھی جو ہے ایک لنک جو ہے وہ یہاں پہ ہم شیئر کریں گے جس فور ایکزامپل جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک پیپر بنایا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ایک پیپر بنایا ہے سمپلی تو یہاں پہ میں یہ اس کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ شیئر کر دیا اس کو ہم کلیٹ کر دیکھیں کہ تاکہ کنفیوزن نہ ہو تو یہاں پہ ایک آپ کو ایک لنک آئے گی تو یہ لنک جو ہے آپ کے وٹس اپ گروپ گروپ میں آئے گی جس فور ایکزامپل جیسے کلاس تھرڑ ہے کلاس تھرڑ میں کلاس تھرڑ کے پیپر سائیں گے کلاس فورت میں کلاس فورت کے پیپر سائیں گے وہ آپ کو یہاں پہ نیاں رکھنا ہے تو سمپلی آپ کو کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کا جو ہے پہلے جو ریکوئرمنٹس ہے بچے کا نام بچے کی جو ایمیل آئی ڈی ہے بچے کا جو کلاس ہے جو اس کی پیرنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو فیل کرنی ہے جیسے یہاں پہ میں فیل کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو میل آئی ڈی وہ ہی ڈالنی ہے جو آپ کی ورکنگ میں ہوتا ہیں تاکہ جو آنسر ایسا بک جو ہے وہ آپ کے میل آئی ڈی پر ہی آئے گا أو ا rows جسے یہاں پہ میں نام دیتا ہوں مجھے ٹیسٹ یہ میں نے ایک ڈیمو نام دیا ہے تو آپ کو یہاں پہ بچے کا نام دینا ہے جیسے ہاں پہ میں بچے کا نام yer دیتا ہوں ای ڈی آئی آف آتف فار اگزامپل آتف پیارنٹے جس کے لکھیں گے عبدال حمیل کلاس جو ہے اس کا ہم یہاں پہ فیفت رکھیں گے اور اسی جو ہے اس کا ہم ای بی سی اور وٹر اس کا ہم ناکبر لکھ رہی تھے تو یہاں پہ آپ کو یہ فلپ کرنا ہے جب آپ ان کو فلپ کروگے تب ہی جا کے اب آکے جاؤ گے جس فار ایزامپل یہاں پہ اگر آپ کو کوئی سکپ ہوتا ہے جس فار ایزامپل آپ نے سکپ کر دیا اور نیکسٹ کر دیا تو یہ نیکسٹ تب تک نہیں جائے گا جب تک آپ اس پہ ڈیٹا فل نہیں کروگے جیسے میں نے کلاس یہاں پہ ہم نے مینچن کیا کی تھی فیفت میں آپ پہ فیفت دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نیکسٹ کر دیتا ہوں تو جب نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پیپر شو ہو جائے گا جیسے یہاں پہ آپ کو نیچے questions آئیں گے objective based questions آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو correct answer جو ہے وہ یہاں پہ چوز کرنا ہے جس فار ایزامپل میں یہاں پہ randomly کچھ answers چوز کر دیتا ہوں جیسے question number one ہے اس میں جو ہے which one of the following is rich in carbohydrates تو کون سا ہے تو یہاں پہ میں randomly جس فار ایزامپل میں اس کا correct دے دیتا ہوں meat اس کا میں جو ہے protective force کا میں bread دے دیتا ہوں اس کا جو ہے a part دے دیتا ہوں اس کو میں ڈی پار دیتا ہوں میں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو correct answers چوز کرنا ہے تو میں randomly دے رہا ہوں تو یہاں پہ incorrect بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے incorrect اس لیے کیے کہ تاکہ آگے جو ہے فردر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے answers کو دیکھ سکتے ہو کہ میرے کتنے غلط ہے اور جو میرے answers کتنے correct ہے تو یہاں پہ جب آپ نے سارا جو یہ paper کیا تو اس کے بعد اس کے نیچے آپ کو ایک submit کا button آئے گا تو یہاں پہ آپ دیاں رکھو گے جو papers ہے وہ آپ کو ملیں گے اور 30 minutes سارے papers کا جو timing ہوگی وہ 30 minutes ہوں گی تو 30 minutes آپ کو دیے جائیں گے paper submit کرنے میں تو یہاں پہ آپ کو دیاں رکھنا ہے کہ اگر 30 minutes پہلے پہلے آپ کو paper submit کرنا ہے اگر 30 minute one second ہو گیا تو آپ کا paper جو ہے وہ submit نہیں ہوگا تو آپ کو time کے حساب سے time کے according آپ کو یہاں پہ چلنا ہے تاکہ 30 minutes کے اندر ہی آپ paper submit کروں گے تو یہاں پہ جب سارا paper ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ simply submit پہ click کروں گے جیسے میں نے یہاں پہ سارا paper کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک message آئے گی your response has been recorded تو جب آپ کے پاس یہ message ہو ہوگی تو that means آپ کا جو paper ہے وہ سب میں ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جو paper کا جو answer book ہے وہ کیسے آپ access کر سکتے ہو کہاں پہ آپ کو جانا ہے کیسے آپ choose perspective correct answers کیا ہے incorrect answers کیا ہے وہ آپ کو میں یہاں پہ آپ بتاؤں گا just a minute parents اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو آپ کے جو answers ہے وہ آپ کو within one hour میں آپ کی mail id پہ آ جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے simply آپ کو اپنے phone کا جو gmail ہے gmail آپ کو کھولنا ہے جو gmail application آپ کے phone میں ہوتی ہے وہ آپ کو open کرنی ہے جب جو gmail application کو open کرو گے تو آپ کو simply اوپر پہلی ایک mail آئی گے ڈی پہ شو پیان سے تو ڈی پہ شو پیان سے آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارے paper کا نام تھا وہ class test میں نے رکھا تو یہاں پہ آپ کو paper کا نام الگ ہوگا جیسے جنرل paper ہوگا یا english کا ہوگا یا maths کا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو اسی نام سے show ہوگا تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو 13 out of two out of 13 تو یہاں پہ جو ہے 13 questions تھے 13 questions میں جو ہے میں نے دو questions correct کیے ہیں باقی جو ہے وہ میرے incorrect ہے تو یہاں پہ آپ کیسے check کر سکتے ہو incorrect questions کیے میں نے correct کیسے کیے تو اس کے لئے simply آپ کو view پہ کلک کرنا ہے جب آپ پہ view پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو سارا paper آپ کا show ہوگا جو بھی آپ نے paper جیسے for example first جو ہے میں نے اس کا جو ہے c لکھا تھا جو correct answer میں نے c دیا تھا but اس کا جو ہے correct answer b ہے تو جو second ہے اس کا بھی میں نے correct answer d دیا تھا جو third ہے اس کا میں correct answer a دیا تھا that جو correct answer وہ a ہی ہے تو ایسے آپ check کر سکتے ہو آپ ایسے بھی check کر سکتے ہو just for example جیسے یہاں پہ یہ show ہو رہا ہے red color red color میں جتنا بھی highlight ہوگا تو وہ آپ کے incorrect ہے اور جو green color light green میں آپ کو show ہوگا وہ آپ کے correct ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوئے یہ part میں جو ہے green leafy vegetables آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اس کو symbol icon دیکھ ہے tick that means correct answer تو یہاں ایسے آپ جو paper ہے وہ access کر سکتے ہو اور ایسے آپ paper submit کر سکتے ہو اور اپنے answer جو ہے جو آپ کے word ہے جو آپ کے بچے ہیں ان کے answer book آپ ایسے access کر سکتے ہو تو اس کے regarding کچھ parents جو ہے نئے parents ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ابھی بھی نہیں پتا کہ کیسے کیا procedure ہے کیسے ہمیں links کرنی ہے کیا پتہ links ہو جائیں گی تو اس کے لیے جو ہے میں کل demo papers بیجوں گا صبح ایک paper بیجوں گا اور میں شام کو ایک paper بیجوں گا اس پہ آپ click کرو گے participate کرو گے اس میں کی جو papers ہے وہ ہمارے جو feasibility ہے جو communication ہے school کے طرف سے وہ ٹھیک ہے ہماری جو network speed ہے وہ ٹھیک ہے تو اس پہ آپ submit کرو گے ایک باری آپ کو submission ہوئی ایک باری آپ نے answer book اپنے دیکھا تو انشاءاللہ Sunday کے دن ہم جو ہے exam conduct کریں گے اور جو timing اور جو timing ہوگی examination کی وہ آپ کو شیئر کرنے گے آپ کی WhatsApp group میں بھی also جو app کا notification section وہاں پہ بھی آپ کو وہ مل جائے گا تو ایسے parents آپ access کر سکتے ہو اگر اس کے regarding کسی بھی parent کو problem آتی ہے کوئی بھی problem phase کرتا ہے تو وہ IT section کے ساتھ بات کرے گا تو IT section آپ کو پورا guide کرے گا کیسے کیسے آپ کو paper سب میں کرنے ہیں ہم تو یہاں پہ اور ایک بات ہم کریں گے انشاءاللہ جو digital content ہے جو ہمارا school کا digital content ہے وہ انشاءاللہ جلدی app پہ آنے والا ہے تو جو kindergarten ہے class lkg اور ukg جو ہے کل تک وہ app پہ آ جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ایک demo دے دیتا ہوں یہاں پہ simply جیسے for example جو digital content وہ آپ کیسے access کر سکتے ہو یہاں پہ میں اپنی application open کر کے یہاں پہ آپ کو جو app ہوگی جو login کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہاں پہ id شوپیان ہے یہاں پہ میں نے ایک بچے کی id login کر کے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میٹیریل کا سیکشن ہے اس پہ آپ کلک کروگے یہاں پہ دیکھوگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسم آئید سٹوری سٹوریز 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 جو بچہ بچہ سٹوریز 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 ہمارے بہت مجھے پورے یہاں پہ یا یہاں پہ پہ چیک کر سکتے ہو یا یہاں پہ چیک کر سکتے ہو یہاں پہ شئل ہے یہاں پہ رینو یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اس تک چیک کر سکتے ہو میں آگے تھوڑا لے لیتا ہوں سوری جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تو یہاں پہ آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہو تو آپ بچے کو گھر میں بھی جو ڈیجٹل کلاس سے بچے بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ alphabet story جیسے for example یہاں پہ E ہے E سے کون سا alphabet ہے اور اس پہ story ہے تو یہاں پہ آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہو یہ ایکسپلور کر سکتے ہو انساللہ یہ ڈیجٹل کونٹینٹ جو کنڈرگارڈن کا ہے وہ کل تک آ جائے گا اور جو باقی فردر کلاس فرسٹ سے لے کے جو آنورڈز ہمارے کلاس سے within two weeks میں ان کا بھی ڈیجٹل کونٹینٹ ان کے ایپ پہ ہوگا اور وہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں تو اگر اس کے رگارڈن کوئی بھی پروبلم ہے کوئی بھی جو کنفیوزن ہوگا پیپر کے رگارڈن پیپر کیسے آئے گا پیپر سمجھے کیسے دینے تو وہ پلیس کنٹیک کریں آئیٹی سیکشن سے تو وہ آپ کو اسسسٹ کرے گا اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ